حول ولا قوت الا باللہ علی الحزیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا بابا کنالے نخت دیا لولا ان حدان اللہ لقجاعت رسول ربنا بالحق سمت صلاة و السلام آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا یحبکا الا مومنون وَلَا يُبْزِقَ إِلَّا قَافِرُونَ وَمُنَافِقُونَ ایک صلوات قلبات پڑھیں عزمتِ آلِ محمد مومنین اکرام لائکِ صد اترام سب سے پہلے تباہ مومنین اکرام کی خدوط پر آج کی خوشیوں کی مبارک باتی پیش کرتے ہیں اور چونکہ مولا جی کا یہ کہنا تھا کہ تین وجہ تک پروگرام ختم کر دیں گے تو معاملہ تین وجہ کا جو ہمارے قریب آ گیا ہے تو سب نے اپنے اپنے حصے کا پڑھ لیا بہرحال اتمنان سے بیٹھیں میں بہت زیادہ تولانی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں خاص طور سے اس موقع پر جب وقت اقدم تنگ ہو اور مومنین جو ہیں اقدم قریب ہو ایک صلوات پڑھیں عزمتِ آلِ محمد آج نو ربیل اول ہے آج نو روز کا دن ہے آج عید زہرہ ہے آج تاج پوشی امام زمانہ ہے آج کے دن آلِ محمد اور جنابِ سیدِ سجاد کے لبوں پر مسکراہت آئی ہے لہٰذا جب امام آج مسکرائے ہیں تو آج مومن بھی مسکراہ رہا ہے اور یہی تقاضی بھی ہونا چاہیے کہ جب آلِ آحمد کے گھرانے میں آلِ محمد کے گھرانے میں وہ خوشی آئی ہے تو ہمارے گھرانے میں بھی خوشی آنی چاہیے اور میں برادرِ عزیز محترم شاہد کمال صاحب کے شیر کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھا دوں کہ خون روتے ہوئے چہروں پہ ہسی کیا آئی ظالم کیا سمجھ رہا تھا کہ ان کے گھر میں اب کبھی خوشی نہیں آئے گی خون روتے ہوئے چہروں پہ ہسی کیا آئی چیخ اٹھے درد سے قاتل کے گھرانے والے چیخ اٹھے درد سے قاتل کے گھرانے والے یقینا یہ خوشی ایسی ہے میں ذرا سا ایک ہلکی سی تمہید باندھوں کہ ایک سٹھ ہجری میں آلِ محمد کو زندانِ شاہ میں قید کیا گیا گوھر کریے گا سٹھ ہجری میں رہا کیا گیا ایک سال کے بعد ترسٹھ ہجری میں پھر سے مدینہ کو تاجدار کیا گیا تاراج کیا گیا مسیبتیں پھر اس کے بعد خانہ کعبہ پر آگ کا حملہ ہوا گوھر کریے گا ایک سلوات پر حضبتیں آلِ محمد پر اور اس کے بعد چودہ رب الاول چوسٹھ ہجری میں جو یزیدِ پلیت تھا اس دنیا سے چلا گیا چوسٹھ ہجری گوھر کر یہ کہا پیسٹھ ہجری میں جنابِ مختار کی حکومت آئی ہے کوفے میں اور پیسٹھ کے بعد چھاچھاٹھ ہجری یعنی نو رب الاول یعنی آج ہی کا وہ دین اور چھاچھاٹھ ہجری میں عمر ابن سعید کا سر جناب سید سجاد کی خدمت میں جناب مختار نے بھیجوایا ہے اور تاریخ میں تو ملتا ہے کہ آج ہی کے دن حرمولہ کا سر بھی گیا ہے اور آج ہی کے دن سننان ابن انس اور خولی ملہون کا بھی سر پوچا ہے لیکن آج ہی کے دن جناب سید سجاد مسکرائے ہیں اور کریے گا میں تھوڑا سا بات کو آگے باہا کے جلدی سے کمپلیٹ کر دوں آج ہم خوشی مناتے ہیں تو اس انداز میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارا خوشی منانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے نرالا ہی ہوتا ہے سب سے گوھر کریے گا آپ ماشاءاللہ سے اشارے کو سمجھتے ہیں میں اشارہ کر کے آگے بہت جاؤں گا زیادہ میں خلے لفظوں میں بات نہ کروں میں اشارہ کرتے ہوئے نکل جاؤں کہ آج کے دن بالخصوص ہمارے یوپی میں اور جو اردو عدب کا سب سے مطبر شہر اس وقت مانا جاتا ہے یا مانا جاتا تھا پہلے لخلو لخلو میں آج کے دن خوشی کیسے مناتے ہیں غور کریے گا میں آپ کے سامنے ایک حقیقت پیش کر دوں آج ہی کے دن کی کہ کئی سال پہلے شیعہ جوان جو ہے پتلا بنا رہے تھے میں نے اشارہ کر دیا اب آپ پہنچ گئے دیکھئے خاموش نہ رہیے گا مسکراتے رہیے گا جو کہ آج امام مسکرائے ہیں خاموش نہ رہیے گا سناٹے میں نہیں بیٹیے گا میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں نیا حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہو تو شیعہ قوم کے بچے آج ہی کے دن شان کے وقت پتلا بنا رہے تھے دوسروں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی معاملہ بڑا گمبیر ہے آج ہمارا والا بچے گا نہیں یہ جو بن رہا ہے یہ معاملہ کچھ گمبیر ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مت بناو تو کہنے لگے کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو پتلا بنا رہے ہیں سیدھے سیدھے بھائی ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے تمہارے والے کو کہ کیسی آنکھ ہے کیسا چہرہ ہے گوھر کریے گا تم کیسے سمجھ لیے کہ یہ تمہارے والے ہے ہم تو پتلا بنا رہے ہیں پتلا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے تو انہوں نے شکایت کی کس کو ڈی سی پی کو لکھلوں کے جو ڈی سی پی ہے اے سی پی ہے سب آئے ڈی سی پی سب آئے ماں پہ کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے شکایت ہے تو شیعہ قوم کے بچے تھے بڑے ہوشیات کہنے لگے کہ سر دیکھئے ہم کسی کا مزاق نہیں اڑا رہے ہیں ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں اس کا ہم نے نام دیا ہے کہا یہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے والوں کا پتلا بنا رہے ہو کہا نہیں ہم کسی کا پتلا نہیں بنا رہے ہیں ہم باغر بلہ بنا رہے ہیں نہیں گور کیا آپ ہم باغر بلہ بنا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ باغر بلہ نہیں بنا رہے ہیں یہ پتلا بنا رہے ہیں ہمارے والے کا تو شیعہ قوم کے بچوں نے کہا سر ایک بات ہماری سنلی جی ہم کچھ ہسٹری بنا بتا دیتے ہیں کہ آپ ان لوگ سے پوچھئے کہ انہوں نے بھی تین تین بلے بنائے یہ گوھر کیا بھائی آپ کہیں اور نہ جائیے میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا جاتا ہوں موتز بلہ موتسن بلہ موتمید بلہ کہ انہوں نے تین تین بلے بنائے ہم ایک بلہ بناتے ہیں ان کو دکت ہوتی ہے تو ڈی سی پی نے کہا بھائی یہ تو نہ انصافی ہوگی کہ آپ لوگوں نے تین تین بلے بنائے اور یہ ایک بلہ بنا رہے ہیں تو آپ کو دکت ہو رہی ہے تو میں آپ کے سامنے شیعر رضو کی آل احمد کے تین دشمن تھے آل احمد کے تین دشمن تھے حادثہ یہ بھی ایک اچانک تھا ایک اور تین کی بات ہی مت کرو بیچ والا بہا بھائی آلک سلوات پہل عجبتِ آلِ محمد کا مجھے آج کا جو دین منصوب ہے بس وہی تقریر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آخری چھوٹا سا واقعہ سنیے اس کے بعد میری سے دعا کرا دیتا ہوں کتاب مدینہ الماجز آیت اللہ اچھا مولانا آسر صاحب دعا کریں گے ایک سلوات پڑے عظمتِ آلِ محمد پہ آیت اللہ حاشمِ بہرینی کی کتابِ مدینہ الماجز جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے اسی سے واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھئے کتنا نصیحت آمیز واقعہ ہے اور کتنا لطف ہونے والا واقعہ ہے کہ ہم خوش ہو جب خلافت تھی دوسری تو انہوں نے محسوس کیا کہ خلافت ہماری ہو رہی ہے چرچہ علی کا ہو رہا ہے خلافت ہماری ہے لیکن چرچہ علی کا ہے علی کے نام کی شہرت ہے علی کے نام کا چرچہ ہے تو ہم کہہے کے لئے خلیفہ ہیں اور ایک بات اور اٹھ کے آئی کہ علی رات کو جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کے دن میں خیال آیا کہ یہ کس کی مدد کرتے ہیں آج ذرا ہم پتہ لگا کے رہیں گے بدہ غور سے سنیے کہ متوجہ رہی تھا یہ رات کی تاریخی میں نکلے مولا کے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیاں ہیں مدینہ ہے رات کی تاریخی ہے متوجہ رہے پیچھا کر رہے تھے پتہ لگانے کیلئے کہ علی رات کو جاتے کہاں ہے مولا آگے آگے یہ پیچھے پیچھے اچانک ایک موڑ آیا مولا آگے بڑھ گئے یہ سمجھے کہ علی نکل گئے ہوں گے دیکھیں یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ دے دیا ہے عرض کر رہا ہوں اس کتاب سے انہوں نے سوچا کہ علی نکل گئے ہوں گے علی نکل گئے ہوں گے اب ہم اور ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی اس موڑ پر پہنچے آنکھوں سے آنکھیں مل گئی مولا رکے ہوئے تھے بھئی امام مبین ہے نا ہر چیز کا علم امام مبین کے پاس ہے کہ امام مبین کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے توجہ کریے گا ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے مولا نے کہا کہاں مولا نے پوچھا کہاں کہا رہے ہیں ہم رات کی تاریکی میں نکلے تھے سہر و تفریق کے لیے مولا نے کہا دن کے اجالے میں نکلتے ہیں نہیں جلدی اور یہ رات کی تاریکی میں تم نکل رہے ہو سہر و تفریق کے لیے اب انہوں نے کہا نہیں پتا کرنے کے لیے نکلے تھے کہ آپ جاتے کہاں ہیں مولا نے کہا پتا کرنا چاہتا ہے تو کہ میں کہاں جاتا ہوں علی کہاں جاتے آگ بند کر اب اس نے آگ بند کی مولا نے کہا آگ کھول اب جب آگ کھولی تو دنیا ہی بدل گئی دنیا ہی بدل گئی وہ مدینہ کی گلیاں وہ مدینہ وہ رات وہ تاریکی تھی ہی نہیں جہاں پہنچ گیا وہاں دن کا اجالہ تھا مولا نے کہا جا پتا کر کے آ علی کہاں کہاں جاتے ہیں اب مولا نے اس کو نجالے کہاں بھیج دیا وہ پریشان ہو گیا اور ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں دھوپ کی تپیش ہے دھوپ کی کیران ہے بھوک و پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے وہاں مدینہ کی گلیاں تھی تاریکی رات تھی یہاں پر کیا ہے دن کا اجالہ ہے دھوٹ کی شدت ہے بھوک و پیاس ہے کہنے لگا یہ علی نے ہم کو کہاں بھیج دیا کعاش کے علی کے پیچھے نہ آئے ہوتے اب دیکھئے صرف اس دنیا کو ہی دنیا نہ سمجھئے گا اس کے علاوہ بھی اللہ نے نجانے کتنے عالم پیدا کیے ہیں اب میں آپ کے سامنے روایت رکھ دوں امام محمد باقی علیہ السلام کی ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہی عالم یہی دنیا ہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی ہے تو پاچھے میں امام نے کہا کہ اللہ نے اس کے علاوہ اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے ہیں جہاں پر اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں اب آپ نے گھور کر لیا صرف مدینہ میں ہی صرف کوفے میں ہی علی کے چاہنے والے توڑی نہ تھے نہ جانے کہاں کہاں چاہنے والے ہیں اب وہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا بھوک و پیاس کی شدت ہے میں آگے بڑھا رہا ہوں اور یہاں سے آپ کو لطف آئے گا سننے میں اب بھوک و پیاس کی شدت ہے بھوک مٹائے کیسے پیاس مٹائے کیسے کیا دیکھا کہ دور کھیت میں کچھ مزدور ہے جو مزدوری کر رہے ہیں کچھ مزدور ہے جو مزدوری کر رہے ہیں قریب بھیا سلام کیا لوگوں نے سلام جواب دیا کہاں کچھ کھانے کو دے تو بھوکا ہوں توجہ کریے گا ان لوگوں کو کہنا تھا کہ نہ ہم کسی سے مانگتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں کافر کیا کرتے ہیں کہاں محلت کرو اگر کچھ کھانا چاہتے ہو تو کیا محسوس کیا کہ بیج زمین کے حوالے وہ مزدور کر رہے تھے پاودہ نکلنا تھا پاودے میں پھل لگ رہے تھے پھلت کو توڑ کے رکھ رہے تھے اور یہی ان کا ذریعہ ماشتہ کی لے جا کے بیج دیتے تھے کہاں اگر تم کو اپنی بھوک کو پیاس مٹانا ہے تو حوالے کرو زمین کے کہاں بیج دے دو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اچھا اب اس نے اپنے آپ کو بتایا نہیں ہے وہ سب مولا کے چاہنے والے تھے جتنے تھے لیکن اس نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں توجہ کریے گا بیج کو لیا زمین کے حوالے کیا پاودہ ہی نہیں نکلا تو ایسا لطف اٹھا یہ پاودہ ہی نہیں نکلا کہا بھائی تم لوگ کا پاودہ کیسے نکلنا ہے ہمارا پاودہ نہیں نکلنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک منطر ہے ہواسا بیدار ہو جائے ہمارے پاس ایک منطر ہے ایک ٹریک ہے کہا کہ ہم اپنے مولا کو وسیلہ بناتے ہیں کہا تمہارا مولا کو نے کہا ہمارا مولا علیہ بن عبیدالیب ہے اور وسیلہ بنانے کے بعد ہم فلاہ پر لعنت بھیجتے ہیں ہم فلاہ پر لعنت بھیجتے ہیں جب اس نے اپنے نام کی لعنت دیکھی کہا وہ تو مہی ہوں لیکن ظاہر نہیں کیا ان لوگوں سے کہ وہ مہی ہوں اب کرتا ہے تو کیا نہ کرتا اپنے نام کی لعنت بھیجی علی کو وسیلہ بنایا پودا نکلا کھایا یہ اکبار کی کسی نے کہا کہ چلو آج جمعہ کا روز ہے جیسے آج جمعہ پڑ گیا جمعہ کا روز ہے چلو نہا دھو کے تیار ہو جاؤ ہمارا مولا آنے والا ہے ہمارا مولا آنے والا ہے پھر اس نے سوچا کہ ان کا مولا اگر علی ہے تو یہاں پر کون آنے والا وہ سمجھ رہے تھے کسی مدینے میں ہی علی رہتے ہیں آج جو ہے یہ راز جو ہے لوگوں کو پتا چل گیا کہ جتنے بھی دشمنتیں ان کو بھی پتا چل گیا کہ علی کہاں کہاں جاتے ہیں اب سب تیار نہا دھو کے آکے مسجد میں بیٹھ گئے اپنے مولا کے انتظار میں یک بار کی کسی نے کہا کہ ہمارا مولا آ گیا اب جو مسجد میں جمعہ غفیر تھا وہ باہر کس کے استقبال میں مولا کے استقبال میں جب باہر گئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے گیا کیا دیکھتا ہے کوئی نہیں یہ تو علی ابن عبی طالب ہے یہ تو علی ابن عبی طالب ہے لوگ گلے مل مل کے مولا کو آگے لے کے آتے رہے یہ بھی قریب ہے توجہ کریے گا آخری جملہ میں آپ پر سامنے رکھتا ہوں توجہ کریے گا یہ بھی گلے ملا اور ملنے کے بعد مولا کے کہان میں کہا یا علی یہاں پر لوگوں کو نہ بتائیے گا کہ میں فلا ہوں ورنہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں معاملہ کتنا خطر نہ کہ ڈالیں گے اب میں چار مسئلہ آپ کی خدمت میں حاضر کر کے اپری جگہ پہ لیتا ہوں کہ نبی کی نبوت بھولانے پہ لانت بیدار ہو جائیے نبی کی نبوت بھولانے پہ لانت علی کی ولایت بھولانے پہ لانت اور میں کہتا نہیں نام لے کر کسی کا فلانے 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 پہ